نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللق رحمانی بیہار میں کیبینیٹ وستار تو ہو چکا لیکن کیبینیٹ وستار کے بعد اب ایک طریقے سے کہیں تو بھارتھی جنتہ پارٹی کو موقع مل گیا ہے جو بیہار کے قانون منتری ہیں کارتکے سنگھ ان پر حملہ بولنے کا کیونکہ کارتکے سنگھ پر جو گمبیر آروپ لگے ہوئے ہیں کوٹ میں ان کو ایک طریقے سے بھگوڑا گھوشت کیا ہوا ہے ان پر کٹنیپنگ سے لے کر کے اور بھی کئی گمبیر آروپ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آر جی ڈی کی کیا اسی مجبوری رہی کہ کارتکے سنگھ کو آر جی ڈی کوٹے سے بیہار کے قانون منتری کے طور پر شپت دلائی گئی اب جانتے ہیں کہ آخر کارتکے سنگھ کو بیہار میں قانون منتری آر جی ڈی نے کیوں بنایا اور کارتکے سنگھ کی پوری جیون پر ایک طریقے سے نظر ڈالیں گے انہوں نے کیسے راجنی تھی میں اپنے قسمت کی آزمائی کیا اور ساتھ ہی کس طریقے سے وہ اس مقام تک آج پہنچے ہیں آپ کو بتائیں کہ بیہار میں کارتکے سنگھ پہلے شروعاتی دنوں میں ایک شکچک کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہی وہ بیہار کے باہو بلی نیتا اناند سنگھ سے ہوئی جو کہ مقامہ میں کافی اپنا پربھاؤ رکھتے ہیں اناند سنگھ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اناند سنگھ کے تمام کاریوں میں شامل رہنے لگے اور اناند سنگھ نے ان کو بیہار کی راجنی تھی میں سکریوں ہونے کا موقع بھی دیا لیکن اب اناند سنگھ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو اناند سنگھ کے بارے میں بھی کچھ جانکاری آپ کو دینا ضروری ہو جاتا ہے اناند سنگھ ایک ایسے دیتا ہے بیہار کی راجنی تھی کے جن کو باہو بلی مافیا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے فیلحال ابھی کی بات کی جائے تو اناند سنگھ کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان پر کئی آپرادک معاملے بھی چل رہے ہیں اناند سنگھ کارتی کے سنگھ کو ماسٹر کہہ کر بلاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کارتی کے سنگھ جو ہے پیشے سے شکچک رہ چکے ہیں اور ایسے میں اناند سنگھ کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے تمام راجنی تھی گن بھی سکے ساتھی اناند سنگھ کے جو جیون شہیلی رہی ہے بیہار کی راجنی تھی میں ہے خاص کر کے آپرادک معاملے میں ملوث ہونے کی وہ بھی جو ایک طریقے سے گن ہیں وہ کارتی کے سنگھ میں چلا گیا اور اسی بات کو لے کر کے اب کارتی کے سنگھ پر جو تمام معاملے چل رہے ہیں آپرادک اپرہن سے لے کر کے اور تمام لوٹ پٹ کے معاملے کوٹ میں چل رہے ہیں کوٹ نے انہیں بھگوڑا گھوشت کر دیا ہے بھگوڑا گھوشت کرنے کے باوجود ان کو جب کوٹ میں حاضر ہونا تھا اور اسی ڈیٹ میں بیہار میں ایک ایسا ویک تھی جن کو کوٹ میں بھگوڑا گھوشت کر دیا گیا ہے وہ بیہار کے قانون منتری ہونے کے ناتے شپت لے رہا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ سوچئے کہ اس پردیش کی قانون ویوستہ کس طریقے کی ہوگی جس پردیش کیا قانون منشٹر ہی کوٹ دوارہ بھگوڑا گھوشت کر دیا گیا ہوگا اب آر جے ڈی کے لیے یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے لیکن اس سے بڑی مصیبت نتیش کمار کی ہے کیونکہ اگر وہ نتیش کمار کے کوٹے سے منتری ہوتے تو پھر نتیش کمار ان کے کھلا سوساشن بابو ہونے کے نہ تھے کوئی بڑا ایکشن لے سکتے تھے لیکن وہ آر جے ڈی کوٹے سے منتری ہیں اور ایسے میں آر جے ڈی پر نتیش کمار نے اگر دباؤ بنایا ان سے استفاہ لینے کا تو کہیں نہ کہیں بیہار کی راجنیتی میں پھر سے ہلچل مچتی نظر آئے گی اور گڑ بندن جو ہے وہ اس میں درار پڑتا نظر آئے گا کیونکہ لالو پرساد یادو سے جب کارتکے سنگھ سے جڑا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس سوال کو ایک طریقے سے درکرار کر دیا انہوں نے پوچھا کہ کارتکے سنگھ پر انہوں نے جواب کے طور پر یہ بات کہی کارتکے سنگھ پر کوئی ایک طریقے سے جو آروپ ہے وہ غلط آروپ ہے اور اس میں کوئی دم نہیں ہے لیکن آپ سوچئے کہ جو چیز معامل جو چیز کوٹ میں چل رہی ہے معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے کوٹ دوارہ ان کو بھگوڑا گھوشت کیا گیا ہے تو پھر لالو پرساد یادو کہ اس بیان کے کیا معنی ہے کیا سرکار بدلنے کے بعد ان کے اوپر سے جو تمام معاملے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے اس کے سنکیت ان کے اس بیان سے لگائے جا رہے ہیں لیکن اب بیہار کی جنتہ کے بیچ ویپکشی دھلوں کو ایک طریقے سے پھر سے جنگل راج کے طور پر بتانے کے لیے یہ تمام باتیں کافی لگ رہی ہے بیجے پی کی بات کریں یہاں پر جو اور ویپکشی دھل ہے بیہار میں ان کے لیے اب یہ بات اور پر مقتہ سے اٹھانے کے لیے کافی ہے کہ بیہار میں پھر سے ایک بار جنگل راج کا جو ایک طریقے سے پربھاو ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے فیلال آپ دیکھتے ہیں کہ بیہار میں کارتی کے سنگھ کا استفاہ لیا جاتا ہے یا پھر ان کو زبردستی قانون منشٹر بنا کر کے آر جی ڈی آر جی ڈی اپنی سرکار کو اگلے کاریکال کے لیے تیار کرتی نظر آتی ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنال نیوز کو ننیواز